پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا فوریس ٹریڈنگ حلال ہے ہم آن لائن شیئر خرید لیتے ہیں وہ ہماری ملکیت میں آ جاتے ہیں اور جب شیئر کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو ہم سیل کر دیتے ہیں یا حلال ہے یا حرام دیکھیں فوریس ٹریڈنگ میں تو کرنسی کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو آن لائن کرنسی کی جو خرید و فروخت ہے وہ جائز نہیں ہے کیونکہ قبضے کے بغیر آپ بیچ نہیں سکتے اور دونوں طرف سے قبضہ ہوتا نہیں ہے ایڈے ٹائم کرنسی کو جب کرنسی کے بدلے میں بیچا جائے گا تو دونوں طرف سے قبضہ اسی وقت ضروری ہے باقی جو آپ شیئر خریدتے ہیں تو اگر کسی کمپنی کوئی جائز کمپنی ہے جس کا کاروبار حلال ہے تو اس کے شیئر خرید کے بیچنا بھی حلال ہے لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ شیئر آپ کے قبضے میں آ جائے اور قبضے میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے اور اس کا رسک ٹرانسفر ہو جائے یعنی اگر وہ جب تک آپ آگے بیچتے نہیں ہیں تو اگر شیئر کی قیمت گرتی ہے تو آپ کا لاؤس سمجھا جائے یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے رسک میں آ جائے وہ تو اگر اس طرح سے ہے تو پھر جائز ہے لیکن شیئر کی خرید و فروخ میں فارورڈ سیل فیوچر سیل یہ جائز نہیں ہے ام سلطان لاہور سے میں پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہوں گورنمنٹ کی طرف سے حج میڈیکل مشن جو کہ سرکاری حاجیوں کے ساتھ پوری ٹیم جاتی ہے اور یہ ٹیم بھی حاجیوں کے علاج معالجے کے ساتھ ساتھ خود بھی حج کرتی ہے اب جو میں نے حج میڈیکل مشن کے ذریعے حج کیا ہے تو کیا میرے ذمہ جو فرض حج ہے وہ ادا ہو گیا یا مجھے فرض حج الگ سے کرنا پڑے گا جناب آپ کا فرض حج ادا ہو گیا ہے حج دو رکن کا نام ہے وقوف عرفہ اور توافع زیارت تو آپ نے احرام کی حالت میں وقوف عرفہ کر لیا اور بعد میں توافع زیارت کر لیا اور باقی بھی حج کے آپ نے ارکان ادا کر لیا تو حج آپ کا ادا ہو گیا اب فرض حج ہو گیا اب نفلی حج کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں بنت جاوے جیک اب آباس سے ایک آن لائن کام ہے جس میں پانچ ہزار کا پیکیج ہے جو ایک مہینے چلتا ہے روزانہ پروفٹ تری ڈبل یعنی تین سو چھے سٹھ ملتا ہے یہ کام کیسا ہے میں نے انویس کیا ہوا ہے یہ کیا ایک آن لائن کام ہے جس میں پانچ ہزار کا پیکیج ہے جو ایک مہینے چلتا ہے روزانہ پروفٹ تین سو چھے سٹھ ملتا ہے یہ تو کچھ سمجھ میں آنے والا پروفٹ نہیں ہے کس بیس پہ 366 روپے آپ کو مل رہے ہیں ڈیلی تو سود ہی لگ رہا ہے یہ آپ اس سے ایوائٹ کریں حسیب صاحب لاور سے پوچھتے ہیں کیا قرآن پاک کی تلاوت کو یوٹیوب پر اپلوڈ کر کے اس چینل پر ایڈ چلا کر ارننگ کی جا سکتی ہے کی جا سکتی ہے ایڈ آپ نہیں چلاتے ایڈ تو گوگل چلاتا ہے پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میرے ابا سودی پیسہ لے کر دکان چلا رہے ہیں اور گھر کا سامان بھی خریدتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے اور دکان کی کمائی حلال ہوگی ہے حرام میری عمر اکیس سال ہے ابا کی آمدنی سے میری پڑائی بھی چل رہی ہے کیا میرے لیے یہ سب حلال ہوگا سودی پیسہ لے کر دکان چلانے کا کیا مطلب ہے سودی قرضہ لیا ہے تو قرضہ لینا تو حرام ہے لیکن دکان جو چلے گی وہ حرام نہیں ہوگی اس سے اور اگر سودی پیسے کا مطلب بھی ابا نے کسی کو قرضہ دیا ہے اس سے جو سود آتا ہے وہ اس سودی رقم سے دکان چلا رہے تو پھر یہ حرام ہے دکان بھی حرام ہے اس سے ہونے والی ارننگ بھی حرام ہے تو آپ اگر آقل بالغ ہیں تو پھر آپ وہاں ابا کی وہ آمدن نہیں کھا سکتے سبحان گل بہرین سے میں نے اپنی پھپو سے ساڑھے تین لاکھ روپے قرض لیا تھا انہوں نے اس شرط پر قرضہ دیا ہے کہ جب تک مکمل رقم ساڑھے تین لاکھ روپے واپس نہیں کر دیتے اس وقت تک ماہانہ پندرہ ہزار روپین کو دیے جائیں گے کیا یہ سود ہے ایک پختون بھائی سواس سے انگلیش لیٹریشر میں ڈراما میرا شعبہ ہے کیا ڈراما کیلئے سٹوری لکھنا اور اس پر بہت سارے پیسے کمانا جائز ہے ڈرامے میں کوئی بےہود الفاظ نہیں اگر ڈراما صرف تفریق لی ہو تو کیا حکم ہے اگر کمیڈری ڈراما ہو تو کیا حکم ہے صرف لکھنے کی حد تک تو کوئی بھی کہانی لکھ کے پیسے لیے جا سکتے ہیں آگر ڈراما نگار جو ڈراما میں ایکٹنگ کر رہے ہیں ان کی آمدن صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں بےہیائی بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی بے پردگی اگر صرف اس میں بھی ایسا ہے کہ کوئی بےہیائی کا انصر نہیں ہے صرف ایک انٹرٹینمنٹ ہے اور بےہیائی کا کوئی انصر نہیں ہے بے پردگی نہیں ہے تو پھر وہ بھی جائز ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے دراما ہو اور اس میں لڑکیاں نہ ہو جوان لڑکیاں نہ ہو اس معاشقے نہ ہو تو وہ دراما پھر دراما کہلاتا نہیں ہے تو کہانی کی حد تک تو یہ عمل ٹھیک ہے کوئی بھی کہانی سٹوری لکھ کے کسی کو دی جا سکتی ہے باقی آگے جو ہے جو اس میں جو ایکٹنگ کریں گے ان میں پھر ڈیٹیل ہے بہتر یہی ہے کہ آپ کچھ اور کام کر لیں کیونکہ وہ جب آپ سٹوری لکھ رہے ہیں تو استعمال تو وہ ڈرامے میں ہی ہوگی نہ وہ سٹوری براہ سٹوری تھوڑی ہے جو کہانی ہے لوگ پڑھیں گے بہتر یہی ہے کہ آپ